اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل سبا سٹائل ویوورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیارا کیپری ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی ویوورز یہ بہت ہی پیارا اور ایزی سا کیپری ڈیزائن ہے آپ ایزی لی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بکرم لینا ہے اور اس کی بکرم کی جو چڑھائی ہے وہ آپ نے ڈیڈیز تک لینی ہے اور اس کی لمبائی آپ نے اپنے کیپری کے پینچے کی جتنے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لمبائی والی سائٹ پر بکرم کے اس طرح دو انچ پر نشان لگا لینے ہیں دو دو انچ پر اور بکرم کی چڑھائی والی سائٹ پر جو ہم نے ڈیڈیز انچ پر نشان لگایا تھا یہاں پر ہم نے ہاف انچ کے اب نشان لگانا ہے ایک انچ سکھ ہم نے بکرم چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں چڑھائی والی سائٹ پر ہم ہاف انچ کا نشان لگا رہے ہیں اور پوری لمبائی میں ہم نے اس بکرم کے یہ نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد اب ہم اس پر سیدھی لائن لگا دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو نشان ہے وہ اچھا سے واضح ہوں اور ہمیں اپنے بکرم کا انتازہ ہو جائے اوپر والی سائٹ پر بھی آپ نے دو انچ کا جو نشان لگا ہے اس کے سینٹر میں ایک انچ پر نشان لگا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ترچھی لائن اس طرح سے ڈرو کرنی ہے نیکسٹ بھی ہم نے ایسے ہی دو انچ پر نشان لگا ہے اس کے سینٹر میں ایک انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے اس طرح سے ہم نے ترچھی نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے نشان پر کٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح سے آپ نے اپنے بکرم کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہ ہم نے دو پیس بکرم کے کٹنگ کی ہے سیم ایسے ہی آپ نے یہ ساری جتنی آپ کی بکرم کی چڑھائی ہوگی پینچے کی چڑھائی ہوگی آپ کیپری پر یا ٹروزر پر جس پر بھی یہ ڈزائن بنا رہے ہیں اسی ساب سے آپ پینچے کی چڑھائی لیجئے گا اور پھر آپ اس طرح سے ڈزائن کو آگے گے کرتے جائیں گے اور سارا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں پینچے کے لیے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں لیدہ سے اسے کنٹراس کلر کے کپرے پر پیسٹ کر لوں گی ہم نے اسے الٹی والی سائٹ پر پیسٹ کرنا ہے میرے پاس گرین ٹروزر تھا تو میں نے اس کے لیے کنٹراس ریڈ کلر سے کیا اور ریڈ کلر جو ہے وہ ہم نے الٹی والی سائٹ پر بکرم کو لگایا اور اب اس کے بعد اس سائٹ کو بھی ہم نے اس بکرم والے پیس کو جو اس پر ہم نے کپرہ لگایا اس کپرے کو بھی ہم نے الٹی والی سائٹ پر سٹیچ کرنا ہے اور یہ دیکھیں نوک والی سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے ہاف آف ان تک ہم نے کپڑا چھوڑ کر اسے رکھا ہے ڈھائیں تک ہم نے کپڑا لیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے یہ ڈیڈینز تک چڑھائی والا بکرم لگا لیا ہاف آف ان تک دونوں طرف سے ہم نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں ساری ہم نے بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے اور ہاف ان تک کپڑا ہم نے سلائی میں لینا اور الٹی والی سائٹ پر رکھ کر ہم اسے سٹیچ کریں گے اور سیدھی والی سائٹ پر ہم اسے پلتا لیں گے تو آپ نے کیپڑا کو پورا اوپر سے سٹیچ کر لینا اور اس کے بعد پینچے والی سائٹ سے آپ نے ہاف ان تک بس ایکسٹرہ رکھنا ہے اپنے تیارما آپ سے اور اتنا کپڑا آپ نے سلائی میں لے کر الٹی والی سائٹ پر اسے سٹیچ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم ایک پیر تک کپڑا چھوڑ کر باقی سارا کپڑا ہم کٹنگ کر لیں گے ویورز اگر آپ کو کیپڑا کی کٹنگ اور ٹروزر کی وغیرہ کی کٹنگ کرنا نہیں آتی تو میرا چینل وزٹ کر لی جیگا میں نے اس کی کٹنگ کے بھی ٹوٹوریل بنا دی ہیں اور اب اس کی نوک پر سے بھی ہم نے کپڑا اس طرح سے کٹنگ کر لینا اور سینٹر میں بھی ہم نے کٹ لگانا ہے ویورز ہم نے اس لائی کو کٹنگ نہیں ہونے دینا لیکن ہم نے کٹ لگا دینا ہے سینٹر میں تاکہ یہاں سے ہمیں نوک جو ہے وہ اچھے سے ماری پلٹ جائے اب اس کپڑے کو ہم نے اس طرح سے سیدھی والی سائٹ پر پلٹا لینا ہے اور ہم نے اچھے سے اس کی نوک نکال لینا ہے کینچی کی نوک کی مدد سے آپ اچھے سے اس کی نوک نکال لیجئے گا ویورز اگر آپ کٹور کا یہ ڈیزائن گلائی میں بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میری ویڈیو ہے آپ میرے چینل کو وزٹ کریے گا وہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اب یہ دیکھیں اس طرف سے ہم نے دوسری طرف سے جو ہافن تا کپڑا چھوڑا تھا اس کپڑے کو اندر کی طرف کر کے اس طرف بھی ہم نے کنارے کی سلائے لگا لینی ہے یہ اچھے سے ہم اندر کی طرف کپڑا کرتے جائیں گے اور کنارے کی سلائے لگاتے جائیں گے یہ سیدھی والی سائٹ پر ہم نے پلٹا لی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اور سیم ایسے دوسرا پینچہ بھی آپ نے ریڈی کر لینا اب اس کے کیپری کے سنٹر میں ہم نے پریس سے نشان ڈال لیا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں چار انچ پر نشان لگایا ہے لمبائی میں اس کے بعد ہم نے یہ بکرم لینا ہے ایک انچ تک ہم نے اس کی چڑھائی لینی ہے اور ایک انچ تک ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے اور اس کو بھی ہم نے کنڈراس کلر کے کپڑے پر پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے سائٹ پر ایک پیر تک ہم نے ایک ایک پیر تک سے چارہ طرف کپڑا رہنے دینا اور اس اندر کی طرف ہم نے پریس سے اس کپڑے کو بٹھا لیا ہے اس بھکرم کے پیس کو ہم نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اوپر سے اور نیچے سے جو اس کی نوک ہے وہ بلکل ہماری سینٹر میں آئیں گی اور کپڑے کو ہم نے اندر کی طرف کرتے جانا ہے اور اس پر ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں کنارے کی سلائی لگا کر ہم نے اچھے سے ٹیچ کر لیا ہے نیچے والی سائٹ سے ہم نے چار انچ پر لمبائی لی تھی اور چار انچ سے ہم نے نیچے کی طرف اس بھکرم کے لگایا اب اس کے بعد اتنا ہی پیس سیم ایسے ہی اتنی میرمنٹ سے آپ نے ایک اور پیس لینا ہے اور اس کو آپ نے اوپر والی سائٹ پر لگانا ہے یہاں پر آپ نے سینٹر میں ہاف انچ کا گیپ لینا ہے ہاف انچ سے آپ نے زیادہ نہیں لینا پورا آپ نے برابر ہاف انچ سکھ کی لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کنارے کی سلائی لگاتے جانا ہے اور اس پیس کو بھی اوپر والی سائٹ پر بکرم کے پیس کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے دو پیس اٹیچ کر لیے ہیں اب اس کے بعد یہ تیسرا ہم لگائیں گے تو اس کو ہم نے اس طرح سے لگانا ہے کہ دونوں طرف ایک ایک پیر کا جو ہے وہ گیپ رے سینٹر میں بلکل ساتھ آپ نے جوڑ کے نہیں لگانا ہم اوپر اور نیچے والا جو ہم نے سینٹر میں لگائیں ہیں پیس بکرم کے اس کو ہم نے آف انچ کا گیپ رکھیں گے تو یہاں سے ہمارا بھی یہاں سے بھی ہمارا ایک ایک پیر کا گیپ آ جائے گا اگر ہم نے اسے بلکل ساتھ جوڑ کر رکھا تو یہ والا جو ہمارا بکرم کا پیس ہے یہ بھی بلکل ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا تو آپ نے پہلے ہی بکرم کو گیپ رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اب ہمارا یہ لاسٹ رہ گیا ہے تو اس پیس کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی کنارے کی سلائے لگا کر اور اس طرف بھی ایک ایک پیر کا گیپ چھوڑ کر سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بہت ہی ایزی طریقے سے اپنے کیپری کو ڈیزائن کر سکتی ہیں میرے میں چینل پر آپ کو کیپری کے اور ٹراؤزر کے اور بھی ڈیزائنز مل جائیں گے سلیوز کے بھی نیک کے بھی ڈیزائن اور ویورز اس کے سینٹر میں آپ اس طرح سے کوئی بھی بٹن لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بیٹس وغیرہ بڑے سائز کا بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے احساب سے اس طرح سے چھوٹے سائز کا بھی بٹن لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو خوبصورت لگے تو ویورز مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی اگر آج کی میری ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور ویورز آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس پور واشنگ